اسلام علیکم ناظرین ناظرین مفتہ اسماعیل اور غوز بخش پاشا یہ دونوں حضرات خواتینوں حضرات بلکہ امریکہ کا دورہ کر کے واپس آ چکے امریکہ کے دورے کے دوران آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوئے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور بڑا اس کا کریڈر لینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ان ملکوں میں سے ایک ہیں جو کرزہ ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جو پارٹی زیادہ کرزہ حاصل کر سکے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے میرٹ پہ ہیں ہم بہت بہتر لوگ ہیں اور ہمارے اندر نگوسیشن پاور بہت زیادہ ہے ہم نے عوام کو زیادہ کرزہ لے کے کرزے کے بوجھ تلے دبا دیا خیر یہ آج کی جو حکومت ہے کل یہ اپوزیشن میں جب تھی یہ سب کہتے تھے یہ ای ایم ایپ سے کرزہ لینا کیا اقل مندی ہے یہ مفتہ صاحب کہا کرتے تھے کہ چیزیں کی قیمت بڑھانا کونسی اقل مندی ہے کرزہ لیں لیکن چیزوں کی قیمت نہ بڑھائیں اور ہم آئیں گے اور ہم کرزہ بھی لیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم چیزوں کی قیمت نہیں بڑھائیں گے لیکن آنے والے وقت میں میری اقلائی ہے کہ مئی کے اندر ایک تو بالکل کامنگ ڈیس میں within no time پٹرول کی پرائیس پڑھ رہی ہے اور یہ پٹرول کی پرائیس دس دس بیس بیس روپے کر کے بڑھائی جائے گی اور یہ پچاس روپے تک جائے گی یا آئی ایم ایف کا بنیادی مطالبہ ہے گیس کی قیمت بڑھے گی بجلی کی قیمت بڑھے گی اور یہ ساری پرائیسز آنے والے دنوں میں بڑھیں گی مئی کے اندر پھر جون کے اندر آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ سنجیدگی کے ساتھ ہم لوگ آپ کو سارا معاملہ آگے کریں گے پرنسی پلی ایٹ وی ڈن لیکن آپ مئی کے اندر یہ چیزیں کر کے دخائیں اب مئی کے اندر جب یہ چیزیں کر کے دخائیں گے اس کے بعد الیکشن میں کیسے جائیں گے اور مجودہ حکومت کس جگہ کھڑی ہوگی ہی البتہ ایک ملین ڈالر کویسچن ہے کہ مجودہ حکومت کی پپلیریٹی پہ پہلے ہی بہت زیادہ سوال ہیں ان کی کرکردگی کے اوپر پہلے ہی سوال ہیں بہت ساری سکینڈلز آنا شروع ہو گئے ابھی سے کہ سکیروٹی کے نام پہ اتنے فنڈ چاری ہو گئے حج پہ اتنے لوگ لے گئے شبا شیف صاحب اپنے خاندان کو لے گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ساری چیزیں اب سے چلنا شروع ہو گئی اور اگر انہی حالات کے اندر مہنگائی بھی کنٹرول نہیں ہوتی اور گیس بجلی گیس بجلی اور پیٹرول کی پرائیسز بڑھانا پڑتی ہیں تو اس کے بعد مجودہ حکومت کہاں کھڑی ہوگی یہ ایک بہت امپورٹن سوال اور ساتھ ہی ساتھ ڈالر کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ڈالر نیچے آ جائے گا اور اس پہ بھی کلیڈر لینے کی گوشش کی گئی تھی لیکن بعد کس مدیس سے وہ بھی نیچے نہیں آیا اور آنے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا اس کی کوئی وجہ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ یہ موجزہ ہوگا اور ڈالر نیچے جائے گا مجھے قریب قریب اس حوالے سے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے ایسا possible ہو لہٰذا آئی ایم ایف نے شکنجے مزید کس لیے اور پاکستان کے عام آدمی کے لیے آنے والے دنوں میں بھی بدقسمتی سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے مفتہ صاحب نے تو یہ بھی امریکہ میں بات کر دی کہ امران خان صاحب آیتے پڑھتے ہیں اور وہ بالکل فنڈمیلز ذہنیت رکھتے ہیں یہ بڑی ایک عجیب سوچ ہے ہماری حالانکہ امریکنز اس بارے میں کوئی بہت زیادہ ریلیکٹنڈ نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ بیمار مولوی کے ہاتھ میں اگر کوئی مذہب ہو تو وہ زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اگر کوئی موڈرٹ اور اٹھپورٹ کے پڑے ہوئے شخص کسی مذہب کو لے کے چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ امریکنز کا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا کمپلیکس ہے کہ ہمارے جو بھی صاحب جاتے ہیں خالج آصر صاحب بھی گئے انہوں نے کہا جی کہ وہ لبرل نہیں ہیں ہم لبرل ہیں اس سے پہلے بھی سین اکانی صاحب بھی یہی سعودہ بیشتے رہے لیکن یہ سعودہ تو حساست بکتا رہے گا پیرالل لیکن بات ہے فنینس کی فنینشلی آپ کی سٹیٹ کہاں پہ کھڑی ہے اور یہ بات اگر مان لی چاہے تو معاشی طور پہ عدم استحقام کا اشکار جو ریاستے ہوتی ہیں وہ ازاد خارجہ پلیسی بھی نہیں رکھ سکتی یہ بات نواز شیف صاحب کو سوری یہ امران خان کو بھی سمجھنی شاہیے یہ بات وہی ہے جو شباہ شیف نے کی تھی کہ بیگر کہ جو بیگرز ہوتے ہیں وہ اپنی چوائے اس طرح سے نہیں لے سکتے اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کوئی بیگنگ سے نکلنا ہوگا ایڈیپینڈنٹ ہونا ہوگا خود انساری کی طرف جانا ہوگا اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا پھر جا کے آپ یہ بات کر سکیں قیرت بندی کی اور بڑی حریت پسندی کی لیکن جب تک آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو میرا خیال ہے یہ نعرے سلوگانز نیریٹیب تو ٹھیک ہیں لیکن ان کا حقیقت کے ساتھ دعالت بہت کم ہوگا بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ